ریٹن کوالیفائی کرنے کے بعد یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ پھر ہم جیسے ہی ریٹن کا ریزلٹ آتے ہیں تو کافی سارے سٹوانٹس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ جب ریٹن اپنا دے کر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ویٹ کرتے ہیں فور دے ریزلٹ ہمیں ویسے کرنا یہ چاہیے کہ جب ہم ریٹن دے کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر ریٹن کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ آپ خود ریسائیڈ کر سکتے ہیں ریس لینے کے بعد میبی فیفٹین ڈیز میبی ٹوانٹی ڈیز میبی ای منت آپ خود ریسائیڈ کر لیں ایک ریس لینے کے بعد آپ دوبارہ سے سٹڈی کرنا شروع کر دیں اور پرپریشن شروع کر دیں کیونکہ ریزلٹ جو آتے ہیں وہ سپٹیمبر اکٹوبر میں آتے ہیں اور نیکس اٹیمٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل اکٹوبر کے بعد you have just four months کے نیکس اٹیمٹ ہو جاتے ہیں تو جب ہم ریزلٹ کے لیے ویٹ کرتے ہیں اور اتنا سارا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم نیکس اٹیمٹ کنجگٹیو نہیں دے پاتے اور پھر ہمارے ایک دو سال ویسٹ ہو جاتے ہیں جب میں نے اپنا ریٹن دیا تھا لیٹرلی بہت سارے ایشیوز تھے میں نے جو فیس کیے ایک دو ایشیوز جیسے میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کیا کہ میں نے ایم سی کیو پہ بہت کام کیا تھا ایم سی کیوز پہ اور میرے بہت اچھے ہوئے تھے لیکن پھر بھی کہیں پہ کچھ سبجیکٹس ایسے تھے جن میں ایم سی کیوز مجھ سے بہتر نہیں ہو سکے تھے تو میں نے سوچا کہ میں ان کو اگلی بار امپروف کروں تو جیسے ہی میں سی ایس ایس کا اٹیمٹ دے کے واپس آیا آفٹر جس ٹوانٹی ڈیز میں نے ریسٹ لیا اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ اسٹیڈی کرنا شروع کر دی جب میں نے دوبارہ اسٹیڈی کی تو بہت سارے جو ایشیوز تھے جو مجھے ریٹن میں آئے تھے ان کو میں نے سوٹ آؤٹ کیا اور ان کو پھر دوبارہ سے پرپیئر کرنا شروع کیا تو جیسے ہی سپٹیمبر میں ہمارا ریزلٹ آیا تو اس وقت الحمدلہ میں پاس ہو چکا تھا لیکن میں نے سبجیکٹس کی دوبارہ تیاری کر لی تھی اب اس سے مجھے کیا بینفٹ ملتا اگر میں فیل ہو جاتا سپٹیمبر میں تو یہ جو چھے منز تھے یہ میں نے دوبارہ ریٹن کی تیاری کر لی اور میں نیکس جو اٹیمٹ تھا اس میں میں دوبارہ بیٹھ جاتا ہوں نیکس اٹیمٹ دے دیتا تو یہ چھے منز میرے بچ جاتے ہیں اب میں الحمدللہ پہلے اٹیمٹ میں پاس ہو گیا جب میرا ریٹن کوالیفائی ہوا تو دیکھیں انٹرویو میں بھی یہی سبجیکٹس ہیں آپ کے اوپشنلز ہیں اور آپ کے کمبلسری سبجیکٹس ہیں اور انٹرویو میں بھی آپ سے یہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں اگن تو جب میں نے ریٹن کے لیے پیپریشن کی تھی تو یہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا کیونکہ پھر ہمارے انٹرویو سیشن شروع ہو گئے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت آسان ہوتی ہیں کوئی انٹرویو is not difficult بس اس میں جو چیز ہمیں میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے جو چیز سب سے زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم opinion بناتے ہیں css میں ہمیں critical thinker ہونا پڑھے گا کیونکہ ہمیں ہر چیز کو critically دیکھنا ہے اپنے پسند یا نا پسند ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھنا چیزوں کو ہم نے انہیں critically دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو چیز ہے جس کو ہم like کرتے ہیں وہ کس چیز پہ based ہے یہ جو میرا opinion ہے for example میں ایک simple view لیتا ہوں کہ یہ جو ابھی for example current government چل رہی ہے تو یہ بہت اچھی ہے اگر یہ government چل رہی ہے یہ بہت اچھی ہے تو میرا opinion کن چیزوں پہ ہوگا میرا opinion ان چیزوں پہ based ہوگا کہ دیکھیں یہ ان کے welfare projects ہیں one thing ان کے welfare projects بڑے اچھے ہیں welfare projects کے علاوہ پھر باقی جو projects ہیں جو بھی آپ کو صحیح لگتے ہیں وہ projects ہیں اور ان کے پھر outcomes میں بتا دوں گا تاکہ میرا جو opinion ہوگا کسی بھی government کے بارے میں وہ critically based ہو نہ کی میری پسند ہو نہ پسند ہے ابھی جو میں نے مثال دی وہ بھی generalized example ہے کہ جب بھی آپ کسی کو بھی criticize کریں گے تو آپ criticize کریں گے based on evidence based on facts not based on your personal preferences یہ ہمیں خیال لکھنا اب جب ہم interview کی preparation کرتے ہیں تو interview میں بہت سارے questions کچھ ایک تو جو بھی ہمارے subjects ہیں وہ well prepared ہونے چاہیئے کیونکہ کہیں سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں information related to that one thing second thing یہ ہے جب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھ لیں گے اور ان چیزوں کو سمجھ لیں گے تو اس کے بعد جو important ہے وہ important یہ بات ہے کہ جو ہمارے current situations ہیں for example بہت ساری problems جو دنیا میں چل رہی ہوتی ہیں world میں یا country میں چل رہی ہوتی ہیں ان problems کا solution ہمارے پاس ہونا چاہیے یہ important نہیں ہے کہ آپ کو ایک problem ہے for example کشمیر issue ہے تو یہ issue ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں for example ہم پڑھتے ہیں تو ہم کشمیر issue کو جب پڑھتے ہیں تو وہ ہم کشمیر issue کو اس کے background سے لے کے آ جاتے ہیں اور till today یہاں تک آ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم focus نہیں کرتے issue تو ہے issue تو یہ from independence چل رہا ہے اس کو solve کیسے کریں گے یہ important بات ہے کہ ہمارے پاس آپ اپنا mind problem solving کی طرف لے کر جائیں کہ جو بھی issue آپ پڑھ رہے ہیں جو issue in hand ہے weather nationally weather internationally اس issue کو ہم دیکھیں کس میں problem solving وارے سینیریوں میں میرے ایک teacher ہیں ویسے تو بہت بہت زیادہ میرے اچھے teachers رہے ہیں ان میں بہت سارے نام ہیں جن کو میں لینا چاہتا ہوں بالکل کہ جیسے آیاز مشہوری صاحب ہیں تونیو صاحب ہیں اور اس کے علاوہ اشاعت سوڈر ہیں اس کے علاوہ شیریار مہمن ہیں اور بھی بہت سارے teachers ہیں انہوں نے میری بہت help کی ہے عمران صاحب ہیں ایک چودری عمران ہیں انہوں نے میری بڑی help کی ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو ان ساری چیزوں میں جو important بات تھی وہ سرعیاز ہمیشہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جو issue ہے نا issue is not important issue تو ہر کسی کو پتا ہے اس issue کو آپ solve کیسے کریں گے وہ solution ایک CSS officer کے پاس یا ایک CSS کے candidate کے پاس ہر چیز میں ہونا چاہیے کیونکہ problems ہر کسی کو پتا ہے history ہر کسی کو پتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ کو نہیں پتا ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونی چاہیے but the point is یہاں سے ایک step آگے جو important بات ہے جو interview میں آپ کو کام آئے گی وہ ہے problem solving کہ یہ سارے issues ہیں یہ ساری problems ہیں ان کو آپ solve کیسے کریں گے آپ کے پاس کیا solution ہے آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ مسئلہ at hand ہے جو بھی issue ہے that issue is at hand لیکن اس کو آپ solve کیسے کریں گے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کی success اور آپ کی اچھی معاش کے لیے in interview موسیقی